بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے سورہ شورہ یہ قرآن کی بیالی سویں اور مکی صورتوں میں سے ہیں اس کی ٹوٹل جو آیت ہیں وہ تریپن ہیں اس کا دوسرا نام حامیم اینسین کابوی ہے اس سورہ کی آیت نمبر 38 میں لفظ شورہ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کو مومن کی صفات میں شامل کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام شورہ رکھا گیا ہے شورہ کا جو اصل موضوع ہے وہ وہی ہے لیکن اس میں دوسرے جو موضامین ہیں کفار کا پیغمبر اسلام کے انسان ہونے پر تاجب اس وجہ سے انکار اور اس کا جواب کہ صرف آپ ہی انسان نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی انسان نبی ہی آتے رہے ہیں پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی صداقت کہ سابق انبیاء بھی انہی اصولوں کی تعلیم دیتے رہے ہیں پیغمبر اسلام کی روادارانہ تعلیم کا اعلان کہ خدا سب کا ایک ہے اور عمال اپنے اپنے ہیں خدا کے شرقہ کی نفی اور توحید پروردگار کا بیان اگر خدا چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتے کی طرح اپنی عبادت پر مجبور کرتا مگر یہ کہ اس کی حکمت کے منافی ہے لہٰذا اس نے انسانوں کو مختار بنایا آیت مودت ہے اور اعلی بیعت نبوت کی محبت کے عجر رسالت ہونے کا بیان ہے بدلہ لینے کا جواز مگر ماف کرنے کی تعریف ہے کلام علاقے مختلف اقسام کا بیان ہوا ہے تمام انبیاء کی دعوت کا متحد ہونا خدا مند عالم اپنی حکیمانہ انداز میں مخلوق کی روزی تقسیم کرتا ہے چنانچہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے اور اگر وہ سب کو وسیع رزق عطا کر دے تو وہ سرکش ہو جائیں گے مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کا ظلم برداشت کرتا ہے پیغمبر اسلام کا علم و فضل فیض کا نتیجہ ہے اہل ایمان کے چند صفات ہیں مخالفین کو مخالفت تر کر کے اور پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اپنی آقابت سمارنے کا موقع دیا ہے جو بھی سورہ کی تلاوت کرے گا تو ملائکہ اس پہ درود اور سلام بیشتے ہیں اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کا چیرہ آفتاب کی طرح اور سورہ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے گا اس سورہ کے اندر جو ہے آیت مبدت اہل بیت آیت نمبر تیس مال دنیا کی تمنہ سے مطالق آیت نمبر ٹونٹی سیون سورہ شورہ کی آیت نمبر کیاون میں انبیاء پر وحی اور آیت مشورہ کے نام سے آیت نمبر اٹس اور آیت اہکام اس کی جو ہے چالیسویں آیت میں ہے موسیقی